نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا دادی ماں کے بہت ہی اوپے ہوگی کچن ٹپس سمیں نکال کر ضرور سنیں نمبر ایک مو کے چھالوں کی سمسیاں میں کری پتے کو پانی میں اوبال کر لیں اور اس پانی سے گرارہ کرنے سے راحت ملتی ہے مو کی بدبو میں چار پانچ کری پتے چوانے سے بھی فائدہ ملتا ہے نمبر دو سامانے بخار میں کڑوے نیم کے پتوں کو پانی میں اوبال کر لیں اس پانی سے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے نمبر تین آم کو تھنڈا کر کے کھانا چاہیے تھنڈا کیے بینا کھانے سے چہرے پر فوڑے فونسیاں نکل جاتے ہیں اس لیے آم کو ہمیشہ تھنڈا کر کے کھائیں نمبر چار اگر آپ بدحضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کو اچھے سے چبا کر اور دھیرے دھیرے کھائیں نمبر پانچ روزانہ چہرے پر دہی لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی اور چہرے کا رنگ ساف ہوگا نمبر چھے دل کے مریضوں کو ہری علائچی کا سیون کرنا چاہیے نمبر سات کلونجی کا پانی سر میں لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں نمبر آٹھ سفر کے دوران اُلٹی ہونے کی سمجھیا ہے ایک یا دو کری پتے کو چوانے سے اُلٹی ہونے سے بچاب رہتا ہے نمبر نو زکام ہونے پر مسالے دار کھانا کھانے سے ناک بند ترنت کھل جاتی ہے نمبر دس تلی ہوئی چیزیں کھانا چھوڑ دیں آپ کا وزن نینترت رہے گا اور ایسیڈیٹی کی سمجھ سے ابھی ختم ہو جائے گی نمبر گیارہ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے پودینے کا استعمال کریں نمبر بارہ زیادہ غصہ کرنا دل کو کمزور بناتا ہے اس لیے انسان کو زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے نمبر تیرہ سوست رہنے کے لیے پریابت نیند بہت ضروری ہوتی ہے لیکن نیند اتنی کم بھی نہ ہو کی آلس آنے لگے اور موٹاپے کا کارن بنے آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لینی چاہیے اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے اور موٹاپے سے بھی بچے رہیں گے نمبر چودہ زیادہ تھوکنے سے شریر میں پانی کی کمی آ جاتی ہے نمبر پندرہ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نیبو چوسنے سے بدہزمی کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے نمبر سولہ روزانہ نہانے سے شریر سوست رہتا ہے نمبر سترہ داتوں میں اگر جنجنہہٹ کی سمسیہ ہے تو کالے یا سفید تل کو خوب چبا کر کھائیں اس سے جلدی ہی فائدہ ملتا ہے داتوں میں جنجنہہٹ نہیں ہوتی ہے نمبر اٹھارہ تورہی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر انیس جن بچوں کا وزن کم ہے ان کو صبح گڑھ اور بھنے ہوئے چنے کھیلانے سے ان کا وزن تیزی سے بڑھے گا نمبر بیس پیٹ سے جڑی سبھی سمسیہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے رات میں تامبے کے برطن میں پانی بھر کر رکھ دے اور صبح خالی پیٹ پانی کو پی لیں نمبر اکیس شیطود کھانے سے پاچن کریا اچھی ہوتی ہے شیطود سردی کھانسی میں بھی پائدہ کرتے ہیں ساتھ ہی یورین انفیکشن کی سمسیہ میں بھی آرام ملتا ہے نمبر بائیس بوڈی سکربنگ کے لیے بیسن بہت ہی بہترین نیچرل چیز ہے نہانے سے پہلے بیسن میں چھٹکی بھر حلدی پاوڈر اور کچھا دودھ ملا کر پیسٹ بنا لیں اسے بوڈی پر ہلکے ہاتھوں سے رگڑیں اس سے ڈیڈ سکن نکل جاتی ہے اور اسکن چمک جاتی ہے اگر آپ اسے استعمال کرتی ہیں تو آپ کو ساون لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نمبر تیز آم آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے ویٹامین اے کے ساتھ ساتھ آم میں انے ویٹامین اور انٹی آکسیڈینٹ بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں نمبر چوبیس تین سے چار انجیر کو دودھ میں اُبال کر پینے سے ہی مگروین کی کمی دور ہوتی ہے اور کبز کی دکت بھی نہیں ہوتی ہے نمبر پچیس اگر آپ کے حد سے زیادہ بال جھڑ رہی ہیں تو آپ کو روزانہ سوف کھانی چاہیے اس سے بال جھڑنا بلکل بند ہو جائیں گے چھبیس سے ساٹھ کی عمر میں تیس کا دکھنا ہے تو کشمش کھائیں کشمش عورتوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے نمبر ستھائیس کاجو میں کیڑے لگنے سے بچانے کے لیے کاجو کو ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کر چار پانچ لانگ رکھ دیں اس سے کاجو میں کیڑے نہیں پڑیں گے نمبر اٹھائیس بھنا ہوا لیسن آپ کے لیے شلاجیت کا کام کرتا ہے اس میں ایلیسین ہوتا ہے جس سے آپ شاریرک کمزوری سے بچ سکتے ہیں نمبر انتیس اصلی پنیر میں دودھ کا سواد آتا ہے جبکہ نکلی پنیر میں یہ سواد نہیں آتا ہے نمبر تیس آپ ناشتے میں پوہا کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے لیکن دھیان رکھیں اس میں نیبو ضرور ڈالیں اس سے اسے پچانے میں اور بھی آسانی ہوگی نمبر اکتیس جو عورتیں پیروں میں چاندی کی پائل پہنتی ہیں ان کے پیروں کے درد کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نمبر بتیس نہانے کے ترند بعد کھانا کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے نمبر تیتیس آنکھوں کا چشمہ ہٹانے کے لیے کان کے پیچھے کنپٹی پر گائے کے شد گھی سے روزانہ مالش کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے نمبر چوتیس جن عورتوں کے بڑھتی عمر کے ساتھ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے وہ زیتون کے تیل کی مالش کریں نمبر پیتیس موسمی کا جوز پینے سے بزن تیزی سے کم ہوتا ہے نمبر چھتیس نیم کے رس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کی پرانی سے پرانی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شریر سے پوری گندگی نکال دیتا ہے نمبر سیتیس ہرادھنیا اور ہری مرچ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ ہرادھنیا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے جس سے ہری مرچ بھی جلدی خراب ہو سکتی ہے اس لیے ہرے دھنیا کو ہری مرچ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے نمبر اڑتیس جو اسٹروویری کا سیون کرتے ہیں ان کو ہڈیوں کی پریشانی نہیں ہوتی ہے نمبر انتالیس مکھن کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نمبر چالیس آملے کے مربعے کے سیون سے شریر میں کبھی بھی ویٹامین سی کی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر اکتالیس زیادہ نمک کھانے سے ہائی بی پی کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لیے کبھی بھی سبزی میں اوپر سے نمک ڈال کر نہ کھائیں نمبر بیالیس بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد صرف جانکاری دینا ہے سواستہ سے جڑی سلا یا جانچ کے لیے کسی پیشے ور ڈاکٹر سے بات کریں امید ہے آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہے میرے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد تھینکس پور ووچنگ